اللہ الرحمن الرحیم حضرت السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاوی چوزی بازم دعات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک کمیٹری القاعدہ ان طالبان سینکشنز کمیٹری نے جماعت دعوی کے امیر حافظ محمد سعید زکی رومان لکھوی جنہیں چند روز قبل بھارتی میڈیا نے چاچا یا رحمان چاہ سے قرار دیا تھا حاجی محمد اشرف اور ایک سعودی باشندے محمود محمد احمد بہازت جماعت کو دشتگردوں کی فیرس میں شامل کر دیا جوکہ جماعت کو بینٹ تنظیموں مثلا لشکر طیبہ ارشی ٹرسٹ اور الاختر ٹرسٹ کی فیرسٹ میں ڈال کر اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اقوام متحدہ کے اس اعلان کے بعد پاکستان میں جماعت دعوی کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس بھی مجمد ہو گئے ہیں یہاں پر یہ سوال پہلے ہوتا ہے کہ جماعت دعوی ارشی ٹرسٹ اور الاختر ٹرسٹ کیا ہیں کیا یہ واقعی دشتگرد تنظیمیں ہیں یا ان کا کسی دشتگرد تنظیم یا گروپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہم جب اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں تنظیمیں ویل فیر کے ادارے ہیں اور پاکستان میں فری ایمبولنس سرورس تعلیم صحت پکی پکائی روٹی پلٹ بینکس اور صاف پانی کے بے شمار پراجیکٹس پر یہ ادارے کام کر رہے ہیں لیکن اقوام متحدہ کی سیکروٹی کونسل کی ایک کمیٹی نے بہارت کے مطالبے پر ان تینوں آرگنیزیشنز پر پابندی لگا دی حاصل ذات بہارت ویل فیر کے ان اداروں کو دہشتگرد کیوں سمجھ رہا ہے بہارت اپنے داخلی مسائل کے ذمہ دار پاکستان کو کیوں ٹھائر آ رہا ہے اور حالات کی خرابی کا اصل قصور بار کون ہے بہارت یا پاکستان یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس موضوع پر گفتو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار جناب زید حامد صاحب جبکہ بہارت میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نامون انڈین دفاعی تجزیہ نگار بھرت ورما بھرت ورما بہارتی فوج میں کیپٹن تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آج کا دفاعی میکزین انڈین ڈیفنس ریویو کے اڈیٹر ہیں بھرت آپ کیسے ہیں میں بہت بڑیا ہوں آپ کیسے ہیں بھرت انڈیا کی اپیل پر یو این کی سگریٹی کونسل نے پاکستان کی تین آرگنیزیشن پر پابندی لگا دیا پاکستان کے اندر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں آرگنیزیشن ویل فیر سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا کسی ٹیرس گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہتر یہ بتائیے گا کہ ویل فیر آرگنیزیشن پر پابندی لگوانے کے بعد پاکستان اور بہارت کے تعلقات مزید نہیں پگڑ جائیں گے دیکھیں اس پورے انوائرمنٹ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بھارت میں ایک بہت سٹرونگ پرسپشن ہے کہ پاکستان تیرزم ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں یہ پرسپشن ہے کہ پاکستان کچھ ایسا کام نہیں کھسا ہے پاکستان میں یہ بھی پرسپشن ہے کہ یہ بھارت نے اپنے اوپر بھی کروا دیا اور نو گیارہ بھی امریکہ نے کچھ کروا دیا ہے تو یہ پرسپشن جو ہیں یہ الگ الگ ان کا تالنیل نہیں ہو سکتا اور لانگ ٹرم میں ان پرسپشنز پر ہوتے ہوئے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو میرے خیال سے کیونکہ ایک کوئی بھی پرسپشن میں اگر میجورٹی یہ کہتی ہے کہ دوسرا گلت ہے تو میجورٹی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے دیکھا جاتا ہے یہ ایک نارمل ڈیموکریسی کا رول ہے اس میں انٹرنیشنل کمیٹی بھی یہی کہہ رہی ہے جو بھارت کہہ رہا ہے نہیں دیکھئے گا بھارت اس میں ابھی تک کسی قسم کے انویسیگیشنز نہیں ہوئی کسی نے آج تک پاکستان کو کوئی پروف پیش نہیں کیا کہ انڈیا جو ایلیگیشن لگا رہا ہے اس کے پاس یہ یہ ہمارے پاس پروف ہیں اور ان کو آپ انیلیسیس کریں ان کا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں میں بالکل آپ سے سہمت ہوں کہ آپ کو کوئی ایویڈنس پاکستان کو نہیں دیا گیا ہے لیکن جو ایویڈنس آ رہے ہیں وہ پبلک کے سامنے آ رہے ہیں روز اور جتنے ایویڈنس سے ایک پرسپشن بنتا ہے وہ پرسپشن بھارت میں بہت سٹرونگ ہے اور کیونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے اس لیے وہ بڑھتا جا رہا ہے بھارت میں اتنا بڑا کانڈ ہونے کے بعد کوئی کمینل رائٹس نہیں ہوئے کوئی آپس میں میل مٹاو نہیں ہوا یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی تصویر تصویر پاکستان کو سمجھنا چیئے ان کے سامنے آ رہی ہے اور اس تصویر کو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے کہ دنیا بھر کے دیش آج یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے ترریزم تو میرے خیال سے ایک وقت ہے کہ پاکستان کو انٹرسٹیکشن ضرور کرنا چاہیے اچھے دیکھیں بھارت جو الزام لگایا گیا ہمارے تین ارگنزیشن پہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ترریزم کو اور اسی کی بنیاد پر یو این نے پابندی بھی لگائی ہے اس میں ایک جماعتو دعویٰ ہے جماعتو دعویٰ ایک ویل فیر ٹرسٹ ہے پاکستان میں اور وہ فری ڈسپینسری چلوارہا ہے یہاں پاکستان میں ہاسپیٹلز اس میں بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ ویکسین لگوارہا ہے لوگوں کو کونے کھو دیں اس میں پاکستان کے اندر لوگوں کی ویل فیر کا کام کر رہے ہیں اسی طرح ارشی ٹرسٹ جو ہے یہ بھی ویل فیر کی ارگنیزیشن ہے اور تیسرا ادارہ جو الاختر ٹرسٹ ہے یہ بھی پیور ویل فیر کا ادارہ ہے اس کا کسی جگہ بھی کسی بھی قسم کی ٹررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ٹررزم کو ویل فیر اداروں کے ساتھ جو منسلک کرنے کی کاروائی ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے کیا دنیا اس کو پسند کرے گی دنیا اگر پسند نہیں کرتی تو وہ یونائٹیڈ نیشنز میں پاس نہیں ہوتا ان کے کئی چہرے ہیں اور اس پرسیپشن پر یہ بین ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کی چھوی اتنی کلین کیوں نہیں ہے پاکستان کی کبھی ایسے بین ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے انترہشی سمودھائے کبھی ان چیزوں کو یونائٹیڈ نیشنز میں اٹھانے لائک ہی نہ رہ جائے تو وہ چھوی ایسی کیوں نہیں بن سکتی جس میں کبھی یہ کوئی اٹھا کے انگلی پیسہ کچھ بولے ہی نہ اور جب اتنے لوگ بول رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں اور بھارت کے پاس جو ثبوت ملتے جا رہے ہیں روج اس میں بار بار وہ پنگر پائنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف بھرت آپ ٹیلی فن لائن پہ رہیے گا کیونکہ اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو گیا اور بریک کے بعد ہم اسی گھرٹو کو آگے لے کے چلیں گے ناظرین یہاں پر ایک چھوڑ سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بلکہ بھائی ناظرین آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ڈلی میں ہمارے ساتھ بھرت ورمہ ہیں جبکہ ہمارے سٹوڈیو میں سو گئے تو ہمارے پاس تشریف اکتے ہیں سائد حامل صاحب یہ پاکستان میں ڈیفنس اینلیسٹ ہے اور بڑے مشہور آدمی ہیں پاکستان میں سائد حامل صاحب جو بھرت ورمہ کا کہنا ہے وہ بات ان کی ایک بڑی ایک نئی انہوں نے پہلو بتایا انہوں نے کہا پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹائزم بھار کی طرف اور انڈیا کی طرف دیکھئے ایک بات تو بالکل ظاہر میں رکھئے کہ پہلے انڈین سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خصوصاً ایک ہزار سال ہم نے ان پر حکومت کی ہے اور یہ کلیکٹیولی ایک قوم کے حیثیت سے انفیریارٹی کامپلیکس میں مفتلا ہیں پاکستان کے معاملے پہ جب یہ اگر ان میں حمد ہوتی تو یہ پاکستان کو 47 کے بعد سے اوور انڈ کر جاتے اب چونکہ یہ پاکستان کو خود اوور انڈ نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا یہ بھاگتے ہیں انٹرناشنل کمیونٹی پہ انٹرناشنل کمیونٹی بھی کونسی امریکنز اور اسرائیلیز پرٹیکلرلی اور ان کے پرانے تعلقات انگلنڈ اور بروس کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں یہ پاکستان ایک اسلامی نیوکلئر پاور ہونے کے ناتے بہت طویل عرصے سے ایک انٹرناشنل کمیونٹی کے پرشر میں ہے انٹرناشنل کمیونٹی کی اور یون کی حیثیت کیا ہے اراقی ویپنز آف ماس دسٹرکشنز کی اوپر انہوں نے ایک جنگ مسلک کی اراق کی اوپر جس میں 15 لاکھ اراقی شہید کیے 40 لاکھ ہجرت ہی پورا ملکہ قواب برباد کر دیا کیا یون کی کریڈیبلیٹی تھی کیا یون روک سکی اس جنگ کو ویپنز آف ماس دسٹرکشن نکلے یا نہیں نکلے لہٰذا یہ بات تو بالکل خورا فرات ہے کہ چونکہ یون اور امریکنز اور اسرائیلیز نے پریشر بیلڈ کر کے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی اوپر ایک پریشر بیلڈ کیا پاکستان کے پریشر اور سٹریٹیجک ریزنز کی وجہ سے ہمارے آئی سائی کوئے دسنٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی جوگریفی چینج کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیوکلئر ویپنز کرنا چاہتے ہیں انڈیا اس اسرائیلی گیم پر اپنے آپ کو ٹیک کر چکا ہے کیونکہ خود ہمت نہیں ہے سیس کرنے کی دوسری بات انڈیا کے اپنے اندر جو دمیسٹی پرابننز ہیں چھے سوڈ ڈسٹرکس میں سے دو سو کے اندر دیشت گردی کی کیمپینز چل رہی ہیں نیکس سلائیڈ سب سے بڑا تھریٹ ہیں انڈین فیڈریشن کے لئے جو اس کو ڈسنٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں خالستان اور سکھ بلکل الگ ہونے کے لئے تیار بیٹھ ہوئے ہیں سیون سسٹر سٹوئیٹس جو مشرق میں بیٹھ ہوئے ہیں وہ الگ ہونے پر تیار ہیں اس میں سے کسی نمبر پاکستانیوں کا ہاتھ نہیں ہے انڈین پرائیمنسٹ کے کہہ تکا ہے کہ سب سے بڑا تھریٹ انڈین فیڈریشن کو نیکسلائٹس ہے جو نیکسل باری سے لے کر تامل نارڈو تک پھیلے ہوئے ہیں اور تامل سٹیٹ بڑا تھے خود اگر سائٹ آف نارڈ آف سری لنکا میں بنتی ہے تو تامل نارڈو الگ ہو جا گئے ان سے ان کو پتا ہے کہ انڈین فیڈریشن بریک ہونے والی ہے الیکشن سیزن آ رہا ہے لہٰذا اور یہ کوئی بات ایبسلوٹلی ایک چھوٹی بھی نہیں رہ گئے جو یہ ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں کہ کنل پروہیٹ سمجھوتا ایکسپریس میں بم دھماکے کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ دہشتگرد افسر ہے جس کا تعلق انڈین ملٹری انٹیلیجنس ہے کوئی لیشتر ایٹ ایب آس میں انبالڈ نہیں تھی کوئی پاکستانی انبالڈ نہیں تھا اور پولیس انسپیکٹر کرکرے جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کی پوری ٹیم کو ممبئی بلاس میں مار دیا گیا یہ بھی کنفرم ہو گئی ہے بات جس نے اس پوری ٹیم کو لوجسٹک سپلائز دی تھی سیل فون دیئے تھے وہ انڈین پولیس کا ایک انڈرکور آفیسر تھا جس نے یہ ساری سپلائز کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جو انسیڈنٹ ممبئی کا ہوا ہے وہ بسیکلی انڈین کے اندر سے ہوا ہے انڈیا سے یہ انسیڈنٹ اب بلکل کلیر ہو چکا ہے ویسٹن میڈیا نے بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے بار بار باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ہاتھ میں سیفران وینڈز پہنے ہوئے تھے مراکھی زبان میں باتیں کر رہے تھے ان کے جو انٹرویوز چلائے ہیں انہوں نے ٹیلیویجن کی اوپر ایک پاکستانی ایسی زبان کیونکہ براتہ مرسات ہے میں ان کو آپ کے ساتھ اکلیوڈ کرنا چاہ رہا ہے براتہ آپ نے یہ بات سنی زید حامل صاحب کی انہوں نے تین چیزیں نکتے اٹھائے ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشن ایک پلان ہے اور اس پلان کی بنیاد پاکستان کو بنان کیا جارہا ہے اس میں انہوں نے اسرائیل کا نام دیا لیا امریکہ کا نام لیا انڈیا کا نام لیا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے اندر بہت ساتھ پرولمز ہیں اور وہ سٹیٹس الگ انہوں نے کی کوشش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بھی انڈیا جو وہ بیلنس اس کا خراب ہو گیا اور اس کا الزام بھی پاکستان پر لگایا جاتا ہے تیسی انہوں نے یہ بات کی کہ جو ممبئی کا جو ابھی حادثہ یا افثانہ یا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے انزن والو ہیں آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کی پرسیپشنز الگ الگ ہیں اور پرسیپشنز فرق ہیں میرے خیال ہے سمجھوتا ہے اکرس میں دھماکہ ماؤرہ چاہتا ہوں سمجھوتا ہے اکرس میں دھماکہ پرسیپشن نہیں ہے وہ ریالیٹی ہے کرنے پروہیت اس میں پکڑا گیا ہے اور ستن پاکستانی اس میں شہید ہوئے ہیں اس کو کس پر دیکھیں گے آپ آپ نے گیس کو بولیے کہ جب وہ بات کر رہے تو ہم سن رہے ہیں تو ہم جب بات کر رہے تو وہ بھی سننے کی کوشش کریں یہ بلکل ٹھیک برطا فرمائی ہے یہ بہت بہت ایکسائیٹڈ ہیں وہ پہ سنیں دوسرے کی بات بھی سنیں پھر اس کا جواب دیں یہ بلکل برطا فرمائی ہے یہ پرسیپشنز الگ الگ ہیں اور یہ پرسیپشنز میں کوئی تعلیل نہیں اور اسی لیے تو کی مجورٹی دنیا کی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان غلط ہے تو میرے انصاف سے پاکستان کو اپنی طرف مڑ کے اپنے اندر جھات کے دیکھنا چاہیے اگر وہ نہیں دیکھنے کو تیار ہیں تو اس میں جو انجام ہیں وہ پاکستان کی لیے زیادہ مہنگے پڑیں گے ہندوستان کی لیے کم مہنگے پڑیں گے یہ سب ریلیٹیف چیزیں ہیں پاکستان کی اندرونی کیا پوزیشن ہے اس کا آگے کیا ہوگا یہ پاکستان کو سوچنا ہے پاکستان کی اپنی جمین ہے اور اگر پاکستان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو اس کے جو انجام ہوں گے وہ جمین سے سامنے ہوں گے اور وہ وقت بتائے گا دیکھئے بہت ایک ایک دو چیزیں اور بھی ہیں مثلا دیکھیں کہ بلوچستان میں یہ شواہد ملے ہیں یعنی ایویڈنس ملے ہیں کہ یہاں پر راہ انوالز تھی اس کے علاوہ ساتھا جو ہمارا علاقہ ہے جس کے اوپر ابھی ایک وارش وہ اس میں جاری ہے اور اس میں انڈیا کی انوالمنٹ جو وہ ثابت ہو چکی ہے یہاں پر بیشمار ایسے افسر پکڑے گئے ہیں جن کے پاس انڈین ایڈنٹیفی کارڈ سے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کاغذات بھی تھے تو ایویڈنس جو پاکستان میں انوالمنٹ راہ کا وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے اگر ہم اسی طرح الزام لگانا شروع کر دیں انڈیا کے اوپر تو پھر تو حالات زیادہ خراب ہوں گے نہیں انڈیا کے اوپر آپ انظام لگائیے ضرور لگائیے اور آپ پر پر پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے ایویڈنس ہوتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے تو ساری دنیا صرف پاکستان میں سمیٹر کے رہ جاتی ہے یہ پرابلم آپ دنیا کو ساتھ لے کے چلیے let the world say انڈیا یہ کر رہا ہے لیکن فرط یہ ہے کہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلے لیکن کہ آپ نے ابھی تو کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا نہیں ایک میں میری بات سنیے let the world say انڈیا is doing this آپ کے پاس ایویڈنس ہے آپ رکھیں گے اس کو سامنے آج تو world اس سمیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ کرتا ہے اچھا اگر world آپ world میں اگر انٹرنیشنل پاورز کو نہیں انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے تو وہ آپ کی جو world ہے وہ پوری پاکستان کے اندر لیوٹ کرے جاتی تو اس کے کوئی مائن نہیں ہے اچھا آپ کی جو بات ہے اس کے پر زائد حامل صاحب کو کمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑے بیچانے میں ان سے پوچھتے ہیں ان کو بیچانے میں ان کو بیچان مت ہونے دیجئے ان کو کمیٹ کرنے دیجئے آپ بھی بڑے تک ان سے بات کرنا چاہے ہیں دارک تو آپ بات کر سکتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا میں گجرات رائٹس ہوئے اور کئی ہزار مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور نرندر موڈی کو پوری دنیا میں دہشتگرد دیکلئر کیا گیا یہ تو پوری دنیا نے کہا ہے لیکن آج وہی نرندر موڈی آج پھر بی جے پی کا ایک عودے دار بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے کیا انڈین ڈیموکرسی یہی ہے ابھی پچھلے دنوں پورے انڈیا میں عیسائیوں کو جلا کے رکھ دیا گیا چرچز مار دیا گیا نمز اور پابلیوں کو زندہ جلا دیا گیا ان کی بچوں سمیت یہ انڈین ڈیموکرسی ہے کیا سکھوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے جو سلوٹر ہوتا رہا ہے ایٹی فور کے بعد سے سکھوں کے ساتھ اس کو ہم نہیں بھول رہے ہیں اور کشمیر میں جو بھی اپرائزنگ ہوئی ہے اس میں تو پوری خود انڈینز نے مانا ہے خود انڈینز لکھنے والوں نے مانا ہے اس بات کو کہ کشمیر کے اس اپرائزنگ میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں تھا یہ جو فروڈ سپلائز روکی گئی جو ایکنومک بلوکیٹ کیا گیا اس کے نتیجے میں کشمیر میں یہ اپرائزنگ ہوئی ہے یہ بھی پوری دنیا نے مانا ہے بات صرف ہٹی ہے کہ انڈین میڈیا کی پینیٹریشن مغرب میں زیادہ ہے اور اس وقت دنیا کی پرسپشن مینجمنٹ میڈیا کرتا ہے اور یہاں ہم مانتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کی اپنی کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہے مسلم دنیا کی اپنی کوئی پرسپشن مینجمنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے پاکستان یہ نیوز ایجنسی یا اخبار تو انڈیا نے نہیں بنا کر دینا یہ تو مسلم ورلڈ نے بنانا ہے ہم اس کا الزام انڈیا پہ نہیں دے رہے ہم اپنی یہ کمزوری مان رہے ہیں کہ ہماری پرسپشن مینجمنٹ کمزور ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی نیوکلر پار ہیں اور مسلم دنیا اس وقت چاروں طرف سے دباؤں میں آئی ہوئی ہے اور اس وقت اگر اسلامی دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا دونوں کو ایک ساتھ ریٹ کر رہا ہے تو پاکستان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھی طریقے سے کہ ممبئی آپریشن میں مساد انوالڈ ہے مساد نے اور انڈیاز نے 1984 میں بھی پاکستان پر جائنٹ سٹائک کرنے کا پلان بنایا تھا ہمارے نیوکلر ایسٹ کو تباہ کرنے کے لیے اور جہاں تک دشتگردی کی یہ بات کرتے ہیں ہم 1971 کو بھی نہیں بھولیں جب ایسٹ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کے اکروس انہوں نے فوجیں بھیج کر مشرقی پاکستان توڑ کر الگ کیا تھا کشمیر لائن آف کنٹرول ہے اگر ہم نے کہا لائن آف کنٹرول میں کشمیریوں کی مدد بھی کی ہے جو ڈیوائیڈڈ کشمیر ہے آدھا ہمارے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے لیکن ایسٹ پاکستان تو انٹرنیشنل بارڈرز تھے انہوں نے جب انٹرنیشنل بارڈرز کے اکروس فوج بھیج کے ملک کو توڑا مکتی بانی کے ہندوں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کیا وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ مکتی بانی انڈیان بیک تھے اور اگر ہم اس پرس کو آج چکا ہے پھر آمینی کی بات دوراتے ہیں آنے والا وقت دیکھ لیتے ہیں دیکھنے گے انشاءاللہ وقت بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ برحب یہ ان کا کہنا ہے عزائد حامر صاحب کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف perception کا ایشو ہے بیسیکلی کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا باہر اور کیونکہ انڈین میڈیا جو تھوڑا سا مصبوط ہے وہ اپنا موقف جو انٹرنیشنل لیول پر زیادہ پہتر طریقے سے پیش کر دیتا ہے جبکہ انڈیا کے بھی وہی پرالنگ ہے جو تھوٹا سے پاکستان کے مسائل ہیں آپ کا کیا سال ہے دیکھیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پوری اسلامی کنٹریز اندر پریشر ہیں اندر دباؤ ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیوں اندر پریشر ہیں کیوں اندر دباؤ ہیں وہ تو ان کو ہی اپنے آپ میں جھاک کے دیشنا پڑے گا کہ ایسی کیوں پوزیشن ان کی آ رہی ہے کہ اتنا پیٹرو ڈالر کا پیسہ ہے اتنی جائزاد بھی ہے اوپر والے نے اس کے بعد بھی وہ پریشر کے اندر ہیں اور وہ اپنے طرف جھاک کے نہیں دیش رہے ہیں کہ اوپر ایسا دباؤ کیوں آیا ہوا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ایس پاکستان بنگلہ دیش کی جو بات کری انیس سو سیٹالیس سے جب بھی یود ہوا بھارت نے کبھی ایس پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا سیٹالیس سے کبھی بھی ایس پاکستان کو ختم کیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ کی لوجسٹک ویس پاکستان سے ایس پاکستان کو ملیٹریلی سپورٹ نہیں کر سکتی لیکن جب پاکستان نے نوی ہزار عورتوں کا بنگلہ دیش نے اور ہمیں آواز آئی تو فوج بھیلنی پڑی اور ان کو سٹکارہ دلانا پڑا لیکن بھارت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا کے جو آگے پیچھے جتنے ملک ہیں وہاں پہ بھی یہ ظلم اور زیادی ہو رہی ہے آپ نے کبھی سیل لنکا پہ حملہ نہیں کیا آپ نے برطان پہ نہیں کیا مالدی تلی کیا اور اس دلیل کے پہت پھر ہم بھی کشمیر میں فوج باخل کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کشمیری عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے پھر ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے ہم نے یہ کیا ہے کہ 71 نے پاکستان کو 200 میں باٹھ دیا کیونکہ 90 ہزار عورتوں کو پاکستان میں بلدکار کر دیا بنگلہ دیش میں یہ دیکھیں یہ تو خیالہ سار انزام ہے نا یہ ابھی تک ثابت نہیں اس وقت کسی جگہ پہ بھی بھرت نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش آزاد ملک ہے کسی جگہ کسی انویسٹیس میں بات نہیں آئیے آپ کے جاتے گیس بیٹھے ہیں گوہ پرمک گیس بیٹھے ہیں پاکستان کے وہ آنٹریں دے رہے ہیں میں تو ان چیزوں کو چھیلی دے رہا ہوں وہ آنٹریں دے رہے ہیں ان کے اس پر میں ٹکڑی دے رہا ہوں دیکھیں اقرار جرم تو آپ نے کر لیا ہے آپ نے یہ کہا کہ چونکہ سپوزیڈلی پاکستان نے کچھ عورتوں کی بحرمتی کی لہذا آپ نے پاکستان پر حملہ کر کے اس کو دوستوں میں توڑ دیا اب بھولیے گا نہیں اس بات کو اگر ہم اس کو مستقبل میں آپ کے ساتھ کریں یہ کیونکہ پورے انٹریں آپ نے عیسائیوں کو جلایا آپ نے سکھوں کو مارا آپ نے دلیس اور شودروں کے ساتھ غیرنسانی سلوک کیا کشمیریوں کو دہرمتی کی اگر ہم فوجے بھیجیں یا اپنے مجاہدین بھیجیں اس کو روئے مت کریں اس کی اوپر آپ تو مطلب آپ بھیج رہیں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم آپ کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر اپنے اندر اتنی پرابلیں کہ آپ کو جانا وقت نہیں لگے گا سری لنکا کے سائنس کا ہوئے پہلے آپ یہ دیسائی کر لیجئے کہ بھیجے گے کہ بھیج رہیں اگر ہم کشمیر میں ہمارے مجاہدین چاہتے ہی رہے ماضی میں جو پچھلے کئی سامس رہیں ہی جاہوے کشمیر میں اگر ہمارے مجاہدین چاہتے ہی رہیں لائن اف کنٹرول جب چاہے تبدیل ہم سو کارگے لارکرین جب ہمارے مجاہدین پاکستان میں انٹرنیشنل بورڈر کے اکراؤس فوج بھیجی تھی اور وہ قرض ہم نے چکانا ہے بھی آپ کے ساتھ چلیے اب ہم نے آپ کی بات دوسری ترجہ ہمارے اوپر ہے آپ چکانے آئیں گے ہم سوچے تھا آپ چکا رہے ہیں بہت دنوں سے بھرک ابھی تک کسی جگہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ جتنے ٹرس وہاں پہ ممبئی کے سانہے میں جو ملوث تھے ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی چیزوں میں کوئی چیز ثابت کرنا آپ تنکواز میں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کرنل پروہیٹ کا سمجانہ اتنا critically آپ نے یہ ثابت نہیں کیا آپ نے یہ ثابت نہیں کیا آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ممبئی میں انڈینز نے کروا دیا یا�ا مجھے سے کہہ رہے ہیں مساعد نے کرا دیا تو ابھی ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوئے لیکن وہ یہ ہے کہ اگر دیکھئے بھرپ بسنہ یہ ہے کہ اگر ثابت کچھ نہیں ہوا تو یوں اے آپ لوگ یوں اے میں نے شروع سے کہا تھا کسی جو میں نے آپ سے شروع کہاتا ہے کہ یہ دونوں سائٹ کے جو پرسیکشن ہیں ان کے مطابق کل تالمیل آپس میں ہیں اور یہ تالمیل ہوگا نہیں جب تک یہ پرسیکشن پلیریفائی ہوں گے نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کریں گے ہم بھیجیں گے آپ کیا ہمیں آپ کا ترجہ چکانا ہے کیونکہ جب آپ کو باپر لائنگ مارد درستان میں بھی آپ دہشت گردی کروانا ہے اور فائبل ایریا میں بھی آپ کا انفلوئنس ہے آپ کے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کو میں صدی کی بات کہنا جاتا ہوں کہ وہ آپ کے آنکڑے آپ کی باتشیر بہت اچھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بین آپ کی ایرانگیزیشنز میں بھارت کی بھی نہیں ہے تو آپ کی رنڈی کے میں کچھ کمی ہے آپ اپنی رنڈی کی سکھ کر لیے جب آپ نے بھیجنے ہی ہے دستے مجھائیدنوں کے یا کررینس کے یا جو بھی آپ ان کو بولتے ہیں لیکن آپ کیسے رنڈی کی غلط ہے آپ اپنے صحیح ہیں اور آپ کو پر سو پریشر ڈال دیں آپ کو پر بین کر رہے ہیں آپ کی تو تولیم ہو رہی ہے لیکن بلت اس میں دیکھی آپ نے ابھی فرمایا اور تسلیم کیا کہ ابھی تک کوئی جوائنٹ انویسیگیشنز نہیں ہوئی نہ انڈیا میں ہوئی نہ پاکستان میں ہوئی کوئی ابھی تک جو پروف ہے وہ پیش نہیں گیا پاکستان کو ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے تو جب آپ نے ابھی تک کوئی انویسیگیشنز نہیں کی آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو اس کے باوجود اس کے باوجود آپ یو این میں کیوں چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ تین آرگنیزیشن کے لیے کیوں سوال اٹھا دیا کہ یہ ہمارے پاس ان کے بارے میں پروف سائیں کہ یہ انوالو ہیں جبکہ آپ نے ابھی تک کسی کرسن کے انویسیگیشن نہیں کروائی وہاں پہ آپ یہ بتائیے ہم نے یہ چیز اٹھا یونائٹیڈ نیشنز میں اور یونائٹیڈ نیشنز نے اس کو سینکشن کرا تو کس کس بس پہ سینکشن کرا جھوٹ کے اوپر یہ طرح گرپنز آف ماس دسٹرکشنز کی بات کی تھی عراق کے معاملے پہ رونے عراق کی اوپر اتنا بڑا ویپنز آف ماس دسٹرکشنز کا کہ یہ سج کے اوپر بنیاد تھی وہ جھوٹ اور مکر اور فرید کی اوپر تھی جس میں آپ شامل ہیں ان کے ساتھ تو اگر اس جھوٹ فرید میں آپ شامل نہیں ہیں صرف ہم لوگ شامل ہیں تو ہم لوگ مجورٹی ہیں اگر آپ کو منظور ہے کہ آپ ایک دم دودھ کے دوزے ہیں آپ کچھ غلط کام نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ دنیا دیتا ہے تو صرف جنگل کا قانون ہے اور کچھ بھی نہیں رہا سامان ماغذر چاہتا چھوٹی بریک لینے بریک کے بعد پھر گفتور کو آگے لے کے جائیں گے ناظرین یہاں پہ لیں چھوٹی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں بلکم بریک ناظرین وقت پر جانے سے پہلے یہاں بڑی کردن کرمی قسم کی بحث ہو رہی تھی زائد حامل صاحب ہمارے پاک تشریف رکھتے ہیں جبکہ دلی میں ہمارے صاحب بھرت فرما ہے برد ایک چیز ہے کہ اگر فرز کریں کہ مجارٹی اگر فرز کریں کہ مجارٹی جو اسی نے فیصلہ کرنا ہے تو دنیا میں اور بیشمار ایسی طاقتیں ہیں جو تعدات میں آپ سے زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا اگر جو قانون وہ بنا لیں گی یا رول وہ بنا لیں گی وہ دنیا کا رول ہوگا نہیں کیونکہ وہ بول رہا ہے کہ جنگل راج ہے تو پاکستان میں تو جنگل راج ہے اور آج سے نہیں ہے بڑے سالوں سے نہیں آپ نے کہاں محسوس کیا کہ پاکستان میں جنگل راج ہے پاکستان میں تو جنگل راج کس طرح کچھ ہے جو جمہوریت ہو رہی تھی جو گجراتی دموکرسی تھی جو گجراتی مسلمانوں کو جنگل جلایا گیا وہ جمہوریت تھی جو سکھوں کو جلایا گیا جمہوریت ہے جو عیسائیوں کو جلایا جا رہا ہے جمہوریت ہے انڈیا میں دیکھ لیے انڈیا کے جمہوریت ہمیں ایسی جمہوریت سے بہتر ہے کہ وہی وقت واپس لیا جب مسلمان حکومت کرتے تھے انڈیا پہ اور امن سے رہتے تھے سب ملتے نہیں اب وہ ایسا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے تو آپ کچھ کر لی پائیں گے آپ اپنے آپ کو سوڑے در کے لیے خوش کر لی جائے بڑی بڑی باتیں کر کے آگے ہونے ایک خوش والا ہی ہے ہو رہی ہے کہ آپ یہ ارگنیشنز بینڈ ہیں جمین پہ یہ ریزولٹ ہے بھرت جی دیکھیں یہ جو بار بار زہد حامل صاحب بات کرنے ہیں گجرات کے واقعات کا اس کے علاوہ سب چوتہ ٹرین کو جلانے کے واقعات کا وہاں پہ کرسچنز کے جو کمیونٹیز ہیں ان کو آگ لگانے کا تو آپ محسوس ہی کرتے کہ انڈیا کے اندر بھی بہت بڑی آگنریزیشن ہے اور اتنی مضبوط ہیں کہ وہ پوری جو انڈیا گورنمنٹ ہے اس کو تھٹ بھی کر رہی ہیں اور وہاں پہ قانون کا مزاق پہ اڑا رہی ہیں انڈیا ایک ملٹی بیزرل ڈیمکریسی ہے ایشیا میں جہاں چاروں طرف ڈکٹیٹرشپس ہیں یا کمنس ہیں یا اسلامی پندرمنٹلس ریجیمز ہیں انڈیا ایک ملٹی بیزرل ڈیمکریسی ہے اس میں بہت ساری کمی ہیں انڈیا کے اندر اس کے لیے میں کوئی سنسیٹیو ہوں نہیں مجھے اپنی کمیاں پتہ پتہ ہیں ان کمیوں کو سرکار کو بولا جا رہا ہے ویڈیا بول رہا ہے لوگ لکھ رہے ہیں پریشر ڈالا جا رہا ہے ان کمیوں کو دور کرنا ضروری ہے ان کمیوں کو دور کرنے کی اس کے کوشش کری جاری ہے لیکن اس میں بہت ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ RSS جو آپ کی اپنی آدمیزیشن ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگا پا رہے ہیں بجرنگ گل جو ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگا رہے ہیں اس کیسے نا جو اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو پاکیسام کی آدمیزیشن آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں پھر ایک بات سنیے یہاں الیکشن ہوتے ہیں لوگ بوٹ کرنے جاتے ہیں تعداد بڑھ رہی ہیں Democracy may be a worse form of governance but it is the best form of governance because it is slow but it moves اگر آپ کیا اندکار ہے تو یہاں کوئی لائٹ ہے دیا ہے کمیاں ہے میں سنسٹیو نہیں ہوں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارت نے گلدیا نہیں کری ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کمیوں کو دور کرنے کی ہے دیموکریسی ایک سسٹم کوٹ کچیری سب کے لئے کھنے رہے ہیں انویسٹیگیشن جا رہی ہیں بھارت مطلب یہ ایک اور آپ کو ایک میں آپ کو تھوڑی کتھا کلامی کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا جو ہے بڑی دیموکریسی ہے بڑا ملک ہے بڑے پیسے ہیں بڑی اس کے پاس اس کے ریزورز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں میں سمجھ تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی ٹرین نہیں چلائے گی پاکستان میں کسی شہر کو آگ نہیں لگائے گی پاکستان میں کرسچن کمیونٹی بالکل محفوظ ہے ایک چھوٹا ملک جس پہ آپ بلیم کر رہے ہیں اس کے اندر اس قسم کا کوئی واقعہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا میں تو بلیم کریں گا آپ کو آپ بھی آپ کے پہلے بلیم کیا تھا کہ پاکستان کی آرگنیزیشن جو ہے وہ ٹرریس ہیں ٹرریزم ایکسپورٹ کر رہی ہیں اگر ہم ٹرریزم ایکسپورٹ کریں تو پاکستان کرنے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کی کیمپین ہو رہی ہے پچھلے دو سال سے اور ہزاروں پاکستانی مارے گئے ہیں یہ پاکستانی خود کر رہے ہیں کیا کیا جو بیس کے اندر جو انڈیا اور افکان ایلیمنٹس اور سی آئی ای کے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر پر ہم خود شامل ہیں کیا کیا انڈیا نے کئی دہشتگردی پاکستان کے اندر نہیں کی بلوچستان لیبریشن آرمی کو انڈیا سپورٹ نہیں کر رہا جو برامداز بکتی کابل اور دیلی کے اندر ویٹ کے آپریشنز پرائن کر رہا ہے کس کو بے کوب بنا رہے ہیں آپ آپ اگر شکوا کو بیجا بھی کرے تو لازم ہے شعور آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں آپ نے جو لسنے ہمیں دی ہیں اس وقت پاکستان کو اس کے اندر آوے درجن کے قریب تو سکھ ہیں تو سکھوں کو کیوں واپس مانگ رہے ہیں کیوں کن سکھوں کو پلاش کرتے پر رہے ہیں اس میں زیادہ حامل سوال یہ کہ کیا سکھ ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس ایک تو سکھ ہے نہیں اور پھر سکھوں سے کیوں پریشان ہے آپ کیوں سکھ الگ ہونا چاہتے ہیں آپ کی فیڈریشن سے کیوں میکسلائیٹ الگ ہونا چاہتے ہیں انڈیان فیڈریشن کے ساتھ ذرائن سوالوں کا جواب بھی دے دیجئے یہ کونسی جمہوریت ہے جس کے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ دنیا ہمارے خلاف ہو گئی دنیا نے ہمارے خلاف وارڈ دے دیا اس لئے ہم مجرم ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت ہیں رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں کس رول آف لاؤ میں کس دنیا کے قانون میں بغیر ثبوت کے کسی کو دہشتگرد کہا جا سکتا ہے کون سے قانون کو فالو کرتے ہیں ہمیں یہ بتا دیجئے رول آف لاؤ کو یا جنگل کے قانون کو جس کے پیٹ جس کی لاکھی ہو اس کی بھیز ہو جی بھرت آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ میں جب دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں ایک ہی ہے کی پاکستان آج جو انہوں نے پیدا بار کری ٹیررزم کی ٹیرریس کی آج وہ ان کو ڈسنے کو تیار ہو گیا اور پاکستان آدمی آج اس سے کچھ اس سے ملے ہوئے ہیں کچھ اس سے اس سے جیوز رہے ہیں انڈر انٹرنیشنل پریشر یہ ایک ٹیٹ آف لائی دوسری کیز یہ ہے کی شروع میں جیسے میں نے کہتا ہے کی آپ کے اور میرے پرسیپشن میں کوئی دال مل ہو نہیں سکتا میں ایک ڈیموکریسی ہوں آپ ایک ڈکٹیٹر شپ ہیں نہیں آپ کو کسی ایک ڈکٹیٹر شپ ہے یہ آپ پر ڈیموکریسی ہے ووٹس ہوئے ہیں نہیں حکومت بڑی ہے آپ کے پرسیڈنٹ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ لوگ کہتے کچھ ہیں اور اپنے وقت پر واپس لے لیتے ہیں انڈر پریشر آپ کے پرائی نیسٹر کچھ کہتا ہے وہ واپس لے لیتے ہیں تو ملیٹری سائیٹر ان پاکستانی سکتا ہے نہیں وہ دیکھتے آپ کے جو فارم میں سے رہا ہے وہ تیلیفن کرتے ہیں ہمارے پیزیڈنٹ صاحب کو تیلیفن کرنے کے بعد بات کر جاتے ہیں نہیں آپ میری بات سسنئے اندرکار اور چراغ کے بیچ میں ہیں وارتالاب کیا ہو سکتا ہے وارتالاب یہی ہو سکتا ہے کہ چراغ اندرکار کو روشنی رہے دیں اب ہم روشنی آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ اندرکار اپنا بڑھا لیں لیکھو بھرپ سے یہ اس روشنی کا زیادہ حق دار انڈیا ہے کم از کم وہاں پہ تو آپ تشدد کروک لیں دشدگردی کروک لیں ٹرینوں کو شاگ لگنے سے روک لیں آپ ہماری جو گلتیاں ہیں اس پر بلکل قابو پانے کے لیے تیار ہیں ہمیں کوئی اس میں سنسیٹیوٹی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت کمیاں ہیں اس کو مانتے ہیں اور کمیوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا میڈیا کوشش کر رہا ہے اپرٹار کوشش کر رہی ہے کمیاں ہیں اور ہمیں اور کوشش کر نہیں we are not sensitive like you we are not on the defensive اگر دیکھئے آپ اپنی کمیوں کو مان رہے ہیں سلیم کر رہا ہے بھرک تو یہ مسئلہ یہ ہے میں پھر محسوس کرتا ہوں کہ مامائی میں جو واقع ہوگا ہے وہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی غلطی یا خامی تھی آپ کی جو سیکیورٹی لیپس تھا وہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ وہاں پہ ہو گیا لیکن اس کو تو آپ پاکستان کے اتر کر رہے ہیں اور اپنی جو ویک نیسز ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہاں پہ آپ جو پاکستان نے کرایا ہے اس کو پاکستان کو اکلین کریں گے نا نہیں کہاں پہ ثابت کہاں پہ ہویا ہے کہ پاکستان نے کروایا ہے یہ ہی تو سوال ہے ہمارے سیکیورٹی لیپس ہز جو ہیں وہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی لیپس ہز ہوئے ہیں اس کی رانیتی ہمیں لیسٹ کرنے پڑے گی یہ ثابت ہمارے دماغ میں ہیں یہ ثابت ہے یہ اس چیز کو آپ مٹا نہیں سکتے بھرت اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوا نا آپ پاکستان میں ہمیں فیسٹ کر دیجئے گا ہم پورے میڈیا پر دکھائیں گو اس کو لیکن ابھی سے نہ آپ کی حکومت نہ آپ کی کوئی انویسیگیشن ادارہ نہ آپ لوگ نہ آپ کا پیس نہ میڈیا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا بھرت میں ماذا چاہتا ہوں اس وقت ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ رابط کروں گا آپ لائن پر رہیے گا ناظرین یہاں پر لیں گے چھوٹا سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں برکم بھائک ناظرین ہمارے ساتھ بلوی میں بھرت ورما ہے جبکہ یہاں اسلام بات شروع ہوں ہمارے پر تشریف ورما ہے زائد حامل صاحب اور وقت میں پر جانے سے پہلے بھرت ورما کچھ کہہ رہے تھے یونائیٹی نیشن میں جب آپ کی تین اورگیزیشن بین کر دی ہیں وہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے وہ بول رہی ہے ٹھیک اچھا زائد حامل صاحب بھی طرح جاؤں گا میں بیسے آپ لوگ کو سب لوگ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم تو آپ لوگ کچھ اپنے طرف بھی دیشنے کی کوشش کریئے آگرے لیٹ کے پینل میں ڈسکرس کرنے کے تو یہ فین چائل میں سٹوری بن جاتا ہے ٹھیک یہ زائد حامل صاحب بھی طرح جاؤں گا بہتا ہے آگرے تو دوستوں میں بھی دے دوں گا پر وہاں ٹائم ٹیلیویزن میں ہوتا نہیں انفرچتی اچھا برد ایسے ہے کہ اگر آپ زائد حامل صاحب سے بڑا راست بھی بات کرنا چاہے یہ پرسپشن کی بات نہیں ہے انڈین پولیس آفسر مارے گئے ہیں انڈین ملیٹری انٹیلیجنس سمجھوتا ہے ایکسپریس کی پرسپشن نہیں ہے یہ ریالیٹیز ہیں انڈین ملیٹری انٹیلیجنس کے آفسرز آئی ڈی ایکس فراہم کرتے ہوئے کرنل پروہیت پکڑا گیا پورا نیٹ لوک بجرنگ دل شیف سینہ بی جے پی کا کھل کے سامنے آ رہا تھا اور کوئی یہ پرسپشن نہیں ہے کہ جو پولیس آفسر کرکرے مارا گیا ہے اس کی بیوانے بی جے پی سے کمپنسیشن پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرا ہے یہ پرسپشن نہیں ہے کہ لوگ مرافی بول رہے تھے یہ پرسپشن نہیں ہے کہ ہندو بینڈ ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے وہ یہ پرسپشن نہیں ہے کہ وہ ہندی میں بات کر رہے تھے اور ہندی سمجھ رہے تھے اور یہ پرسپشن نہیں ہے کہ اس میں ایک مصاب کا انگل تھا اور بی بی سی کے رپورٹس یہ ہیں کہ ان لوگوں نے ڈرگز لیں تھی شراب پیچھے گئے تھے ان کے ویڈ سے شراب نکلی ہیں ڈرگز ان کے خون میں سے نکلی ہیں اور کوئی مسلمان ان میں سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا جو یہ کر رہے ہیں یہ پرسپشن نہیں ہے ریالیٹیز ہیں اور اگر اتنی بڑی جمہوریت اور ڈیموکرسی اور رول آف لاؤ ہے تو لا کے ثبوت سامنے رکھیں یہ سب خرافات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں چیز موجود ہے کیونکہ ذہنوں میں ہی موجود ہے اس کے علاوہ کچھ بھی اس کی ریالیٹی نہیں ہے اور یہ اس بات پر چون ہی آتے ہیں بار بار کہ جو انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے آف سر سمجھوتا ایکسرس میں دھماکی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کی ریالیٹی کیا ہے اس پر ان کا میڈیا کیوں نہیں بات کرتا ہے یہ دسکس کرتے ہیں کہ سمجھوتا میں کس نے دھماکہ کیا تھا اس کے بعد فاصلہ کریں گے دہشتگرد کون ہے یہ کیونی بات کرتے ہیں کہ کرنل پروہی تربی زبان سیکھ رہا تھا تاکہ اپنے آپ کو القائدہ کا پروموٹ کر کے دکھا کے سمجھوتا لوگوں کو یہ کیونی بات کرتے ہیں کہ جو شخص جس نے سپلائیز کیا ہے ٹیلی فون ان دہشتگردوں کو وہ انڈین پولیس انٹیلیجنس کا ایک انڈرکور آفیسر تھا مقبوضہ کشمیر کا اور مختار اس کا نام تھا یہ ساری باتیں یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ پرسپشن نہیں ہے یہ صدوط ہیں یہ پرسپشن پر چلنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے اسرائیلیوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ آتھ کل مل کر دونوں طرف سے مل کر پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں this is the reality ان کی صرف آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یو این نے کہہ دیا لہٰذا ہم دہشتگرد ہیں if this is the argument تو اس لحاظ سے عراق میں بھی weapons of mass destruction نکلنے چاہیے تھے وہاں سے نہیں نکلے ان کی ساری خرافات انڈین گاورنمنٹ کی انڈین میڈیا اچھا فرق ایک چیز جو نا میں آپ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پرسپشن کا فرق ہے پاکستان کا پرسپشن کچھ ہو رہا ہے انڈیا کا پرسپشن کچھ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی reality یہ ہے کہ پاکستان بھی نیوکلی پاور ہے اور انڈیا پہ نیوکلی پاور ہے اگر ان کے پرسپشن کا اتنا زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ نیوکلی بار ہو جائے اور اگر نیوکلی بار ہوگی تو دو عرب لوگ جو ہوں گے اس پورے خطے کے وہ متاثر ہوں گے کیوں کیوں نہیں چل پائیں گے چلیے پھر انشاءاللہ we'll see when پانی پر دیں پانی پر تاپا بھی بھی آس رکھتے اس کی ریپیٹس ایکسیل don't provoke us because آپ ہمیں اگر provoke کریں گے اور ہم مسلمان وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ مغرب سے آ کر آپ کے پانی پتن ملا کرتے تھے we can do it again میں کہا آپ کو provoke کروں آپ تو خوری provoke بیٹھے شروع ہیں میں آپ کو جو provoke کروں لیکن اس میں بہت دیکھے رہے ہیں کہ کوئی نیکلی ویپنز جو ہے وہ تو انٹرنیشن ایجنسی جو وہ تسلیم کر چکی ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی ہیں انڈیا کے پاس بھی ہیں پاکستان کا مارڈل جو ہے وہ زیادہ خوکناک ہے وہ مار کر سکتے ہیں ہمارے پاس میزائلز ہیں ٹیسٹیڈ میزائلز ہیں جو دو ہزار کلومیٹر تک جا سکتے ہیں تو جب اتنی چیزیں جب ہوں گی تو اس خطے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا دیکھئے وہ تو اس برگ بتائے گا کتنا نقصان ہوتا ہے جس کے ریپنز ہوتے ہیں پر میں ایک بات بتاؤ آپ کو ہم لوگ نہ تو دوں میں نے انہوں نے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کی ریالٹی آپ کے ساتھ ہے اور وہ وقت بتائے گا کی وہ ریالٹی ریالٹی تھی کی نہیں تھی وہ اس وقت بتا دے گا تو وقت پیمزار کر دیں آپ صحیح ہوں گے تو آپ سے پھل اُبھر کے آئیں گے لیکن وہ ہی برگ بتائے تو پھر وہ ہی ہے کہ ابھی تک ثبوت تو کسی جگہ پیش نہیں گئے گے آپ کے آپ کے سب ثبوت پیش کر دیئے ان کے بعد سب ثبوت ہیں وہ بول رہے ہیں ان کے بعد ثبوت ہیں ہم لوگ اس میں کیا کہتاکتے ہیں ان کے پر آلڑی ثبوت ہیں ہر چیز کے تو جب ان کے بعد ثبوت ہیں تب ہی میں نے کہا وہ بہت اچھے لائر بنیں گے ان کو اتنا پیشہ چینج کر لینا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ میرا خال یہ ہے جنگ جو ہے وہ یہ پورا خطہ جو ہے بھرت میں آپ کو یہ بتاؤں گے پاکستان اور انڈیا فورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے قریب قریب ہیں دونوں اگر کسی قسم کی جنگ ہوئی خدا نہ خواستہ تو اس پورے خطے کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا پاکستان اور انڈیا دونوں کو اس مسئلے پر بیٹھ کے سوچنے چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اگر میں سمجھتا ہے بھرت اگر پاکستان کو میں کوئی ٹررزم ایکسپورٹ کی ہو پاکستان علائی ہے پوری دنیا میں ٹررزم کے خلاف ہم پاکستان کی دات دیتے ہیں نا کیا خوبی سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں کوئی جا ہے وہ ثبوت ہی نہیں دیکھتا تھا جائزام صاحب اگر آپ کوئی جواب دینا چاہئے تو لیکن میں سرپن کو ایک میسیج انڈیا کی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے مسلمان عمرابل کوئیزسٹنس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم نے انڈیا کے وجود کو فورٹی سیون کے بعد ایک ملک کی حیثیت تسلیم کیا تھا لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا ہے ہمارا ایک ہاتھ بازو توڑ کے انہوں نے لگ کر دیا بطیہ بازو کو توڑنے پر لگے ہوئے ہیں تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم جوابی کاروائی کریں ہم ایک اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں ہماری تمام ہمدردیاں ہیں انڈیا کے ان تمام اقلیتوں کے ساتھ جو اس وقت جائے دلیت ہوں شدر ہوں نیکسلائٹس ہوں سکھ ہوں کشمیری مسلمان ہوں جو ظلم و ستم میں رہ رہی ہیں بجرنگل آرہی سے شیف ہوں ہیں اور ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور اگر ہم نے فیٹ نہ کر لیا اسے مدد کرنے کا پھر انڈیا فیڈریشن زیادہ افتار سے نہیں بچے گی ابھی ہم ہم سائل کی طرح رہنا چاہتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں لیکن میرا خیال ہے دونوں طرح سے ٹھیکس نہیں ہونی چاہیئے نہ پاکستان کی طرف سے بھرت نہ انڈیا کی طرف سے ہمیں اچھے ہم سائل بن کر رہنا چاہیئے بہت سمپل طریقہ ہے ایکسپورٹ اور ٹیرزم بن کر دیجئے ہمارے چاہتھ ایکنومک کوپریشن کریے بڑھیا آگے رہیے پھلیے پھولیے ہم نہیں پھلے گے پھولیں گے ہم اوپر جاتے ہیں ٹھیک نیچے کر دیتے ہیں کیوں کر دیتے ہیں لیکن بھرت سب آپ کانسٹیبل بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیسے تعلقات ٹھیک ہوں گے انڈیا جو ہے نا فوس کر رہا ہے چیزوں میں اور وہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں انسائیوں کی طرح ریشو رکھنے چاہیئے آپ نے کچھری میں آپ نے کچھری میں سب پروز دے لیے کہ انڈیا ہر چیز میں کلت ہے تو اس لیے تازمیل نہیں ہو سکتا ہے بلکو ٹھیک بھرت ورما آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا بڑا ممنون ہو اور ہم اکثر آپ کو پروگرام میں تکلیف سے تراغ کریں گے زیدہ حامل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں آپ دونوں کا بہت زیادہ ممنون اور بشکور ہو خوضرات طاقت اور ذمہ داری ان دونوں کا آپ پس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ان ساروں قومیں جیسے جیسے طاقتور ہوتی جاتی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے پاکستان اور پہارت ایک دوسرے کے ہمسائے بھی ہیں اور نیوکلئر پاورز بھی اور ناظرین یہ حقیقت ہے کہ آپ دنیا میں بھائی بدل سکتے ہیں آپ توس بھی تبدیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا ہمسائے نہیں بدل سکتے اور ہمسائے بھی ایسا تو نیوکلئر پاور ہو یہاں اللہ پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ نیوکلئر طاقت ایک ایسی پاور ہے جس میں غلطی کی کوئی کنجائش نہیں ہوتی آئنسٹا نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک بات جہوری جمچڑ گئی تو اس کے آخر میں انسان دوبارہ اس مقام پر آ جائے گا جب وہ پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑا کرتا تھا وہ کچھا گوش کھاتا تھا اور بدن پر پتے بانتا تھا چنانچہ اگر ہم اس وقت سے نحفوظ رہنا چاہتے ہیں ہم ان حالات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتاش کی عادت ڈالنا ہوگی ہمیں ایک دوسرے کا اچھا ہمساہہ بننا پڑے گا